تو جب ہم یہ کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مراد یہ ہے کہ بابیں کافر بھی ہوں تب بھی خدا تو ایک ہی ہے سب کا مراد یہ ہے کہ گویا کے کسی اور ہی خدا کے پھر وہ ماننے والے ہیں ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کا تعرف انبیاء نے کروایا تو کیا اشریتھانوی کے ماننے والوں نے آمزہ بریلوی کو بابا مان لیا ہے اور آمزہ بریلوی کے ماننے والوں نے اشریتھانوی کو بابا مان لیا ہے وہ بھی یہ کہیں گے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو یہ جو میں نعرہ بلند کر رہا ہوں اس پہ ہم سب ہی کٹھے ہیں اس پہ اتفاق ہے بریلوی مانتے ہیں کہ واقعی اشریتھانوی کا خدا اور ہے آمزہ بریلوی نے تو لکھا ہے کہ وابیوں کا خدا ہی اور ہے انہوں نے تو واقعی کچھ اور کہا اس کو ٹھیک ہے لیکن لٹریچ جو ہے وہ فلا فلا کام کرتا ہے وہ ٹائلٹ بھی جاتا ہے یہ انہوں نے سبحان السبو کتاب میں فتاوہ رزویہ میں لکھا اب اللہ حضر سے کوئی پوچھیں کہ نہیں خدا تو ایک ہے وہ کہیں گے نہیں گویا کہ وہ اس خدا کے مانگے ہیں اسی طریقے سے تھانوی صاحب جو ہیں وہ زبریل بھی کو نہیں مانتے شتانی لشکر کہتے ہیں ٹھیک ہے المحنت پر سائن ہے ہمارے ساتھ سید ارشاد شاہ بھائی ہیں سری نگر کشبیر سے اسلام علیکم ارشاد بھائی آپ لائے کا سوال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھائی جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سید سلام علی بھائی میرا یہ سوال تھا آپ کے مطلب جو آپ کا یہ جو نعرہ آپ کا ہے کہ نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس کے ریلیٹیڈ ہے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جو بابے ہوتے ہیں مطلب ان کی تعلیم تو مطلب توحید ہی ہوتی ہے میں آپ کو یہاں کا بتاؤں گا کشمیر آپ کو پتہ یہ یہاں پہ کنورجن زیادہ ہوا ہے یہاں پہ بسکلی ہم پنڈیت تھے یہاں پہ تو یہاں پہ ایک بزرگ آئے تھے ان کا نام میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ تو ان کی وجہ سے یہاں پہ اسلام فیالہ ہوا ہے ان کی ایک بک ہے اس کا نام عورادیہ فاتھیہ ہے اس میں ایک بھی ورڈ نہیں ہے جو توحید کے خلاف ہے آپ کا کہنا ہی ہے کہ مطلب میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ منصوب کیا ہوگا کچھ باتیں جو کہتے ہیں کہ ایسے لیکن وہ تو منصوب کی ہوئی ہے نا لیکن ان کی جو تعلیم ہے وہ تو تاوہید پہ ہینڈر پرسن تاوہید پہ ہے تو یہ ہم کہے گا ملٹ ان کا خدا بھی تو وہی ہے نا جیسے جس کی ملٹ عظیم یہ تو لٹریچر کا جملہ ہے نا خدا تو ہدو کا بھی وہی ہے خدا تو کریسٹنس کا بھی وہی ہے خدا تو جیوس کا بھی وہی ہے یہ تو میں نے کلیر کیا میں میرا یہ نعرہ ہے مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس ویڈیو کے آغاز میں میں نے یہ بات بتائی ہے خدا سب کا ایک ہے لیکن اگر کوئی خدا کے ساتھ ایسی تعلیمات یا عقائد منصوب کرے گا جو قرآن و سنت میں نہیں آئے تو گویا کہ پھر وہ کسی اور خدا کا ماننے والا ہے اگرچہ وہ اسی خدا کا ماننے والا ہے تو یہ لٹریچر کا جملہ ہے اور میں نے اس میں کلریفائی کیا ویسے اس طریقے سے لٹریچر میں گفتگو ہوتی ہے مثلا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہستی ہیں جو ہے اللہ کے حضور ہماری سفارشی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے زمین و آسمان میں اب آپ جیسا کوئی سادہ لوگ بندہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے گا کہ یا اللہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو زمین و آسمان میں آپ کے علم میں نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ لٹریچر میں میں نے بات کی ہے کہ گویا کہ ایسی بات اگزسٹ ہی نہیں کرتی اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ اگزسٹ ہی نہیں کرتی اس میں اللہ کے علم کی نفی نہیں ہوئی بھی بلکہ اس بات کے نہ ہونے کی نفی ہے لیکن جملہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی زمین و آسمان میں ایسی چیز نہیں ہے حالانکہ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے مراد یہ کہ جو کچھ تم بول رہے ہو وہ جھوٹ ہے چونکہ اللہ کے علم کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا یہ تمہارا دعویٰ جھوٹ میں مبنی ہے تو یہ لٹریچر میں جملے بولے جاتے ہیں قرآن و سنت میں اسی طریقے سے باتیں بیان ہوتی ہیں قرآن میں آیا کہ جب تک سفید دھاگا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے سہری کرتے رہنا ہے تو ایک صحابی نے بخاری میں آتا ہے کہ اپنے تک یہ کے نیچے ایک سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا تھا آپ کی طرح کوئی سادہ بندہ تھا پھر نبیل اسلام نے فرمایا یہ والے دھاگے نہیں ہیں وہ اسمان کے دھاگوں کی بات ہو رہی ہے اس طرح کی کئی مثالیں ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مراد یہ ہے کہ بابیں کافر بھی ہوں تب بھی خدا تو ایک ہی ہے سب کا مراد یہ ہے کہ گویا کہ کسی اور ہی خدا کے پھر وہ ماننے والے ہیں ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کا تعرف انبیاء نے کروایا اب رہا آپ کا یہ کہنا کہ اسلام پھیلایا ہے جن بزرگوں نے تو ان کا قیدہ درست ہوگا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے جس کی نمائندہ مثال یہ ہے کہ یہ جتنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں کیا یہ ڈاکٹر زاکر نائک کو ولی اللہ مانتے ہیں جس کی وجہ سے گیارہ لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں یہ سب لوگ اسے گمراہ سمجھتے ہیں اسے گستاق سمجھتے ہیں تو اگر آپ ان کو بتائیں کہ اس نے تو اتنے ہندووں کو کلمہ پڑھوایا تو وہ کہیں گے تو اس میں کیا ہوا کلمہ پڑھوایا تو یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو کسی کے قیدے کو جسٹیفائی کرے وہ اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے ان کا یہی موقف ہے جتنے پیروں فقیروں کے ماننے والے ہیں وہ صرف اپنے پیروں کے کلمہ پڑھانے کو درست سمجھتے ہیں دوسرا اگر کوئی کلمہ پڑھائے تو کہتے ہیں وہ کلمہ تو پڑھایا لیکن وہ ہے گمراہ تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام کسی نے پڑھایا ہمیں کوئی آر نہیں کہ خواہ صوفی کلمہ پڑھائے کسی کو خواہ کوئی سلفی پڑھائے خواہ کوئی اور بددی پڑھائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کلمہ پڑھانے سے یہ تو نہیں ہو جاتا کہ اس کی بزرگی جسٹیفائی ہو جائے گی بلکل نہیں ایسا تو نہیں ہے ان کو تو چھوڑ دیں جنہوں نے نبی الاسلام کے ہاتھوں میں خود اسلام قبول کیا تھا ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو حضور کی افات کے بعد کافر ہو گئے ہیں مرتد ہو کے مرے ہیں منقرید زکاة مسائلما کذاب کے ساتھ مل جانے والے خود آپ کی زندگی میں جس نے حجرتِ حفشہ کی تھی ام حبیبہ کا خامت عبید اللہ قرآن میں تو سابقون الولون کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے حجرتِ مدینہ سے بھی بڑی حجرت تھی حفشہ کی جو مدینہ سے بھی پہلے ہوئی اس میں وہ شامل تھا وہ حفشہ جا کے کرشن ہو کے مر گیا مرتد ہو گیا حالانکہ صحابی تھا شروع کے مسلمانوں میں سے تھا لیکن مرتد ہو کے مر گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا ہے ایک قاتبے وہی تھا بخاری مسلم میں آتا ہے اس نے سوریال عمران سوریال بکرہ نبی اسلام سے پڑی تھی حضور کی بھئی لکھتا تھا مرتد ہو گیا کافر ہو کے مرا تو یہ ہو سکتا ہے تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہوتی اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام لانا بھی کوئی فضیلت نہیں رہے گا اگر وہ اپنے کرتود صحیح نہیں کرتا تو بھئی بابوں کا قلمہ پڑھانا تو شاہی کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ خود کیا ہے آخری بات یہ کہنا کہ بابوں نے توحید کی بات کی تھی تو بھئی اگر بات کی ہے انہوں نے توحید کی تو وہ اللہ سے حجر لیں گے انجینئر مہندلی مرزا کی تعریف کی ان کو ضرورت نہیں ہے اور اگر انہوں نے کوئی کام ڈالا ہے تو میں ان کی تعریف کر بھی دوں تب بھی اللہ کے حضور وہ پکڑے جائیں گے اس لئے ہم کسی شخص کو بھائی نیم منشن کر کے ایسی بات نہیں کرتے میں نے جنرل بات کی ہے ہاں آپ مجھے یہ بتائیے پرانے بابوں کو تو چھوڑ دیں ان کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے آج کے دور کے بابے تو آمزہ بریلوی صاحب ہیں آج کے دور کے بابے تو اشری تھانوی صاحب ہیں آپ جس بابے کا نام لے رہے ہیں اس کو تو لاکھوں لوگ جانتے ہیں لیکن آمزہ بریلوی کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں ہے نا اشری تھانوی کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں آپ کا کشمیر کبزور لوکل ہے میں ہوں تو اس کا نامی پہلی بار سن رہا ہوں لیکن آمزہ بریلوی اور اشری تھانوی یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں اس کے ماننے والے موجود ہیں تو کیا اشری تھانوی کے ماننے والوں نے آمزہ بریلوی کو بابا مان لیا اور آمزہ بریلوی کے ماننے والوں نے اشری تھانوی کو بابا مان لیا وہ بھی یہی کہیں گے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو یہ جو میں نعرہ بلند کر رہا ہوں اس پہ ہم سب اکٹھے ہیں اس پہ اتفاق ہے بریلوی مانتے ہیں کہ واقعی اشلتانوی کا خدا اور ہے احمد بریلوی نے تو لکھا ہے کہ وابیوں کا خدا ہی اور ہے انہوں نے تو واقعی کچھ اور کہا اس کو ٹھیک ہے لیکن لٹریچر کی زبان میں وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں لیکن انہوں نے تو بڑے گندے الفاظ کہ وابیوں کا خدا بدکاری کرتا ہے وابیوں کا خدا چور ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں فلاں کام کرتا ہے وہ ٹائلٹ بھی جاتا ہے یہ انہوں نے سبحان اس سبو کتاب میں اور فتاوہ رزویہ میں لکھا اب حالی حضر سے کوئی پوچھے کہ نہیں خدا تو ایک ہے وہ کہیں گے نہیں گویا کہ وہ اس خدا کے مانگے ہیں اسی طریقے سے تھانوی صاحب جو ہیں وہ ہم زبرلوی کو نہیں مانتے شتانی لشکر کہتے ہیں المحنت پر سائن ہے تو یہ بزرگوں کی جو مٹی پلید ہے نا وہ خود بزرگوں نے ایک دوسرے کی کیوئی ہے انجینئر صاحب کوئی تفرد نہیں کرتے اس میں تو جہاں ان سب لوگوں نے کیوئی ہے ہم تو صرف ایک نعرہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب ہی ٹھیک کہہ رہے ہو سارے بزرگوں نے ایک کام ڈالا ٹھیک ہے اس لئے بزرگوں سے دسبردار ہو قرآن و سنت میں آؤ کیونکہ ان بزرگوں کا تعرف جن کتابوں سے ہمیں ہوئے ہیں نا ان کتابوں میں تو نبیل اسلام کی گستا کیا اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں تو پھر ہم کہیں گے یہ بندے بھی وہ نہیں ہیں کیا آپ کے پاس کشمیر کے اس بزرگ کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ دنیا میں آیا تھا اور ان کے باپاپ کا جو نکاح ہوا تھا اس کے بعد وہ تشریف آبری ہوئی تھی ان کی دنیا میں کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس لوگوں کے کہنے بھی مانا ہوئے نا تو لہٰذا اگر کوئی اس کا انکار بھی کر دے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہاں صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت ان کی طرف اگر کوئی غلط بات منصوب ہوگی تو ہم صحابہ اور اہلِ بیعت کا دفاع کریں گے کیونکہ ان کی تعریف قرآن میں آئی ہوئی ہے حدیث میں آئی ہوئی ہے ان کے بعد ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے سوائے وہ لوگ جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے جس طرح امام بخاری ہے امام مسلم امام انیفہ ہے امام شافی یہ بڑے بڑے آئمہ جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی نے توحید کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا لیکن اوورال جو تصوف کا پورے کا پورا سسٹم ہے نا یہ پورے کا پورا سسٹم پیری مریدی کا یہ ہے یہ خود فراد ہے بیدت کے پر مفنی ہے اگر کوئی پیری مریدی کے سسٹم کو مانتا ہے اور کہتا ہے میں توحید کی بات کر رہا تو جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ پیری مریدی میں تو سب سے پہلے فنافی شیخ ہوتے ہیں پھر اگلی منزلیں تیہ ہوتی ہیں تو پیری مریدی کا سسٹم افراد ہے ٹھیک ہے اس اعتبار سے تو آپ کے یہودی بھی پکے مواہد ہے اس وقت جو یہودی ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کی توحید کس کام کی ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کا انکار کر دی ہے تو صرف توحید ہونا بھی درست نہیں ہے یہ بھی اپنے دماغ سے کیڑا نکال دیں گے اگر کسی کی توحید درست ہے تو وہ ٹھیک ہے تو یہودیوں کی توحید تو درست ہے وہ کرسٹینز کو مشرک کہتے ہیں وہ ایک خدا میں سٹرکلی بلیو کرتے ہیں یہودی جائے ان کی ویڈیوز دیکھنے رکی ہوئی ہیں آج تو کوئی کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا نا ایک خدا کے ماننے والے ہیں پکے اور وہ اپنے علاوہ اگر کسی کو مواہد سمجھتے ہیں تو مسلمانوں کو سمجھتے ہیں ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں اپنی اس ڈاکٹرنگ میں لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان بھی ایک خدا کو مانتے ہیں ہم بھی ایک خدا کو تو اب ہم کیا یہودیوں کی توحید کو قبول کر لیں گے نہیں ان میں باقی غرابی موجود ہیں صرف توحید ہونا تو کافی نہیں ہے تو تسوو کا سسٹم ہی پورا فراد کے اوپر مبنی ہے ان کی توحید درست ہونا کافی نہیں ہے